موسیقی وَجَعْلَ ذِكْرَهُ وَنَأْتَهُ رَاحَةَ لِلْآشَكِينَ وَالطَّالِبِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَاللَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْكَامِلِينَ قَالَىٰ تَعَلَىٰ اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَتْوَالِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَا الْعَزِيمِ وَصَدَقَ الرَّسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَدُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِعَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ الصلاة والسلام علیكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الصلاة والسلام علیكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا مؤلم القائنات الصلاة والسلام علیکہ یا مقصود القائنات وعلى آلی کا وعلى اجدادی کا وعلى ذریتی کا وعلى احل بیتی کا وعلى اصحابی کا یا رحمت للعالمین زینتِ مسنتِ صدارت نبیرہِ حضور شہنشاہِ ولایت وَسَلَارِ نَقْشْبَن وَمُقَسْمِ فَيْضَانِ رُوحَانِيَت وَنَقِيبُ الْأَشْرَاف وَسَيِّدُ السَّدَات فَخْرُ السَّدَات بِي سَيِّدُ بُلْلِ شَا صَحِبِ حُسَینِ جَعْفَرِ تِرْمَزِي نَقْشْبَنْجِ بَنْجِبُ دامت برقاتون قدسیہ وَدِيگر حُسْنِ مَحْرَابُ وَمِمْبَرِ وَقَابْلِ تَعْزِيمُ وَتَقْرِيمُ جنابِ صحبزادہ سید وقاص حُسین شاہ صاحب چشتی علامہ قاری محمد رفیق قادی صاحب جنابِ قاری عدنان صاحب وَدِيگر عاشقانِ مُسْبَرَابُ وَمُحِبَّانِ مُرْتَزَى وَأَسِیرَانِ سَيِّدُ شُهَرَابَ وَبَسْتَگَانِ سِلْسَلَى آلِیہ نَقْشْبَنْدِیہ وَخُوشَا چِنان دسترخانِ نَقْشْبَنْدِیت وَقَادْرِيَت وَچِشْتِيَت وَسْحَرْوَرْدِیت آج کی یہ مجلس یہ عرص کی تقریب با عنوان شیخِ مرشد وَشَيْخِ طریقت کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے اور یہ بزم اعتقادی بزم ہے ایمانی مجلس ہے جو عنوان دیا گیا ہے اس کا تعلق ہمارے اعتقاد سے ہے اور ہمارے ایمان سے ہے اور اس کے لیے آج کی اس تقریب میں میں نے اپنی گفتگو کا عنوان جس آئے شریفہ کو بنایا ہے وہ سورة الفاتحہ کی ایک آیت ہے جس کو ہر مسلمان پڑھتا ہے توجہ ہے نا ہر مسلمان پانچ وقت کی نماز میں پڑھتا ہے اہدِ نصرات المستقیم تو جب سب پڑھتے ہیں تو کیا سب ہدایت پر ہیں جب سارے پڑھتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم تو کیا سارے ہدایت پر ہیں اگر سب ہدایت پر ہیں تو لڑائی کس بات کی تو پڑھنے والے سارے ہیں لیکن ہدایت پر وہ ہے جس نے سیدھے راستے کی پہچان کر لی اس کی معرفت حاصل کر لی اور سیدھے مستقیم سیدھا راستہ اس میں ٹیڑھا پن نہیں اس میں کجی نہیں اور ہر سیدھے راستے کو بھی سیدھے مستقیم نہیں کہا جاتا کیونکہ اگر ہر سیدھا راستہ سیدھے مستقیم ہو تو وہ ایک نہیں رہے گا سیدھے مستقیم ایک راستہ اور سیدھا راستہ اور سیدھے مستقیم کئی راستوں کا نام نہیں ایک ہی راستے کا نام وہ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے راستہ خود بنانا شروع کر دیا جنہوں نے راستے کو خود بنانا شروع کر دیا بھلا وہ کیسے سیدھے راستے پر ہو سکتے ہیں تو سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو سیدھا راستہ بن چکا ہے اس کو بنانا نہیں ہے وہ بن چکا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں دن السرات المستقیم کہ سیدھے راستے پر بہت کم لوگ بولیں ویسے جو اس نیت سے پڑتے ہیں چلا وہ ہوتے ہی کم ہیں زیادہ وہ لوگ ہیں جو اس نیت سے پڑتے ہیں دکھا اور بڑے کم لوگ ہیں جو اس خیال سے اس دعا کو پڑتے ہیں کہ پروردگار بڑے ضعیف ہیں کمزور ہیں نادواں ہیں رستوں کا جال پچھا ہوا ہے بھول سکتے ہیں دکھانا دکھا تو ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لے لے اور جب کہا چلا اب تمہاری ذمہ داری ختم ہے اس کی ذمہ داری ہے اب اس کی ذمہ داری پہ ڈال دیا تو چلا ہمیں اپنی ناتوانی کا اطراف ہے کمزوریوں کا اطراف ہے تو بیسے بندہ بھولتا ہی اسی وقت ہے جب زیادہ رستے ہوں بھولتا ہی تب ہے جب کئی راستے ہوتے ہیں ایک ہی رستہ ہوتا تو کوئی بھی نہ بھولتا تو رستے چونکہ کئی ہیں تو انسان بھول جاتا ہے اور سورج کے ہوتے ہوئے بھول جاتا ہے سورج کے ہوتے ہوئے بھول جاتا ہے سورج اپنی کرنے بکھیرتا ہے روشنی بکھیرتا ہے نور بکھیرتا ہے ہر رستوں کو واضح کرتا ہے لیکن سورج کی موجودگی میں ہم بھولیں اور بھولیں اس وقت کہ جب کئی راستے دیکھیں چوراہا چار راستے ہیں اندھر کھڑے ہو گئے بھول گے راستہ سورج کے ہوتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لئے قرآن اور سنت کافی ہے تو کیا قرآن نور نہیں ہے سنت نور نہیں ہے تو اس نور کے ہوتے ہوئے آپ بھی بھولیں قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے آپ بھولیں سورج کی روشنی میں بندہ بھول جاتا ہے اور چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے یہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے یہ دائیں بائیں کس کو ڈھونڈ رہا ہے کس کی اس کو جستجو ہے لگتا ہے کسی راہ نماء کو ڈھونڈ رہا ہے لگتا ہے کسی راہ نماء کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کو سیدھے راستے پہ چلائے اور وہ سیدھا راستہ کیا دکھائے گا جو خود ہی سیدھا نہ ہو کسی سیدھے کو ڈھونڈ جو تجھے سیدھے راستے پہ چلائے اور جو سیدھا نہ ہو اس میں ٹیڑا پن ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا پجابی میں کہتے ہیں ڈنگا ہے اس میں ٹیڑا پن ہوتا ہے کجی ہوتی ہے اور ہر اس شخص میں کجی ہے کہ جس کی نظریں گمبدِ خضرہ کی طرف نہ ہو سیدھا وہ ہوتا ہے جس کی نظروں میں ہر وقت گمبدِ خضرہ ہو جس کے خیال میں دنیا نہ ہو خیالِ مصطفیٰ ہو جس کے تصورات میں گندگی اور پلیگی نہ ہو اس کے تصورات میں خیالات میں تخیل میں نظروں میں ہر وقت ذاتِ مصطفیٰ ہو اس کو ہم اپنی زبان میں سیدھا کہتے ہیں اس کو ہم سیدھا کہتے ہیں اور یہاں آئے تو تصور کیا جا سکتا ہے آئے تو تخیل میں دیکھا جا سکتا ہے آئے تو آئے تو آئے تو آئے تو آئے تو خیالوں میں تصورات میں یہ مراقبات ہوتے ہیں سلسلہ میں وہ اسی لئے ہوتے ہیں تصور کے لئے تصور سے جس نے دیکھا وہ وقت کا کتب بن گیا اور جس نے ان آنکھوں سے ذاتِ مصطفیٰ کو دیکھا سمانی نظروں سے عزور کو دیکھا اور دیکھنے دیکھنے میں فرق ہے دیکھنے دیکھنے میں فرق ہے سلطان محمود نے کہا کہ کوئی بایزید کی بات سنائیے تو بایزید علیہ الرامہ نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھے جو مجھے دیکھے وہ جنتی ہے کہا یہ کیا ہوا کیا آپ حضور سے بڑے ہیں کہا استقفراللہ یہ آپ نے کیسی بات کہہ دیا یہ آپ نے کیوں کہا جس نے بھی حضور کو دیکھا وہ جنتی ہے کہا میں اس دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میں اس دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میں اس دیکھنے کی بات کر رہا ہوں جو صدیق نے لیکھا جس نظروں سے فاروق نے دیکھا اور صرف انہوں نے نہیں دیکھا حضور نے بھی دیکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 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 نعرہ حیدری انہوں نے دیکھا تو حضور نے بھی تو دیکھا اور تمہیں کیا خبر کہ حضور کے دیکھنے سے کیا ہوتا حضور کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں دیواروں پہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے بیضہ شکل میں ککارنی اس کو بولتے ہیں وہ ککارنی اس میں سراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں وہ گھر کون بناتا ہے وہ کیڑا بناتا ہے ایک ہی کیڑا ہے جو اس گھر کو بناتا ہے اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے پھر مٹی سے کیڑے بنتے ہیں اتواجو ہے نا تو وہ مٹی سے کیڑے بنتے رہتے ہیں لیکن جب وہ کیڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی شکل و صورت وہی ہوتی ہے جو گھر والے کیڑے کی تھی یہ میرے بائیں جانب لوگوں کو زیادہ سمجھ جا رہی ہے شاید بائیں جانب دل ہوتا ہے محب کے کین کہتے ہیں یہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے شکل اس کی طرح کیسے ہو گئے تو کہتے ہیں اصل ان کی شکل جو تھی یہ اس کی نسل نہیں ہے اس کی اولاد سے نہیں ہے لیکن شکل اس جیسی اس لیے ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کے انہوں کو دیکھتا رہتا ہے کونے میں بیٹھ کے انہوں کو دیکھتا رہتا ہے سارے محقق یہ کہہ رہے ہیں کہ کیڑے کے دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ شکل کو بدل دیتا ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت 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 کیڑے کے دیکھنے سے شکل بدل جاتی ہے صورت بدل جاتی ہے مجھے بتاؤ کہ کیڑے کی نگاہ میں اگر اتنا اثر ہے تو نگاہ مصطفیٰ نے کتنا اثر ہونا چاہیے یا رسول اللہ زدہ زدہ تو نگاہ سے شکل بدل جاتی ہے لیکن کوئی صاحبِ نگاہ تو ہو آنکھیں تو سب کی ہوتی ہیں اور سب صاحبِ نگاہ نہیں ہوتی ہیں آنکھیں سب کی ہوتی ہوتی ہیں صاحبِ نگاہ کوئی کوئی ہوتا ہے تو نگاہ اٹھیں خدا کی قسم ابو بکر کبھی صدیق نہ ہوتے ہیں اگر نگاہِ مصطفیٰ نہ پڑتی عمر کبھی فاروق نہ ہوتے ہیں اگر نگاہِ مصطفیٰ نہ پڑتی عثمان کبھی بھی شرم و حیاء کا پہ کرنا ہوتے اگر میرے حضور کی نظریں نہ پڑتی علی کو دیکھنا کبھی عبادت نہ ہوتا اگر ان پہ نگاہِ مصطفیٰ نہ ہوتے نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدر تم نے کیا سمجھے نگاہوں کو ابھی تو ہم نگاہ کی بات کر رہے ہیں آج کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی تو شرف نگاہ کی بات ہو رہی ہے آج کی بات نہیں ہو رہی یہ نگاہیں جب اٹھیں تو سوراکہ کی سواری کے سوم زمین میں دنس جائیں اگر واقعہ آپ کو یاد ہو گارِ سور سے جب نکلے تو صرف نگاہیں اٹھی تھیں لگتا ہے کہ یہ دائیں جانب سے لوگ گھر سے قسم کھا کے آئیں کہ بولنا نہیں چلیں آپ نہ بولیں میں آپ کو حانس نہیں تھیراتا قسم توڑنے والا جس نے قسم اٹھائی اور پھر قسم توڑوانا تو غلط ہے نا ٹھیک ہے میں آپ کو حانس نہیں بناتا لیکن بات تو بتائیے آپ کے دس کپڑے ہوں اور کلی پہ لٹکے ہوں اور ان میں چار پلیت ہوں چھے پاک ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا پلیت کون سے تو پھر کیا حکم فقہ کا مسئلہ چار لجس پلیت ہیں اور چھے پاک ہیں پتہ نہیں چلتا کہ پلیت کون کون سے ہیں اب فقہ اسلامی کا حکم کیا ہے فقہ کا حکم یہ ہے کہ اب جو بھی پہن لو اب جو بھی پہن لو وہ پاک ہے جو بھی پہن لو وہ سوال یہ ہے کہ جو نجس تھے پلیت تھے وہ پاکی کے حکم میں کیسے آگئے ہیں ان کو حکمن پاک سمجھا جائے گا حکمن پاک سمجھا جائے گا تو وہ جو چار لباس تھے پلیت تھے نجس تھے ان کا حکم کیسے بدلا کہ وہ پاک ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پاکوں کے ساتھ لگ گئے ہیں اگر کپڑا پلیت ہو پاک کپڑے کے ساتھ لگے وہ پلیت نہیں رہتا اگر ایک گندہ شہن شاہ ملائد کے جسم سے لگ جائے وہ کپ پلیت رہ سکتا ہے نارہ رشالت نارہ حیدری فیدان حضور شہن چاہے ملائد فیدان حضور قبلہ شہن حدیث جیوے جیوے علماء حق اہل سنوے کپڑے کی تاثیر کو مانتا ہے کپڑے کی تاثیر کو مانتا ہے کہ وہ اگر پاک پلیت کے ساتھ لگ جائے اچھا آپ نے گوھر کیا پاک اور نجس دو قسم کے کپڑے تھے لیکن فقہ نے حکم دیا کہ اب ساروں کا حکم پاکی کا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نجس پاکی کے حکم میں چلے گئے ان پلیتوں کی وجہ سے وہ جو پاک تھے وہ پلیت نہیں ہوئے وہ جو پلیت تھے وہ بھی تو لگے ہیں نا یعنی نجاست ان پر غالب نہیں آئی بلکہ ان پر پاکی غالب آئی میرے پیش رو اور ہر دل عزیز جن کا اشتہار پر آپ نے دل پذیر لکھا ہے علامہ محمد حنیف شیالویس آئے بہت پیارے ہیں وہ ایک آئیت انہوں نے پڑھی اللہزین آمن وکانو یتقون کہ ولیوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور سہبِ تقویٰ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے نہیں بولیں انشاءاللہ نہیں بولنا کیونکہ اہد میں انشاءاللہ بولا جائے نا نکاہ میں انشاءاللہ بولا جائے تو نکاہ نہیں ہوتا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کیا آپ کے پاس ایمان نہیں ہے یا ڈیلے ڈالے بول رہے ہیں کوئی شک والی بات ہے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس کو اصلِ ایمان مل گیا سب کے پاس ایمان تقویٰ سب کے پاس ہے اللہ سے ڈرنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا اس کے احکامات کی پابندی کرنا یہ تقویٰ ہے ایسا ہی ہے نا لیکن آپ کو کوئی ولی نہیں گئے علامہ سیال جی شاہر نے آیت پڑھی کہ ولیوں کی دو نشانی ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے اور تقوی تو آپ سب کے پاس ہے ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے لیکن آپ کو کوئی ولی ماننے پر تیار نہیں چاہے آپ پانچ وقت کے بعد عوابین بھی پڑھیں اشراک پڑھیں چاشت پڑھیں تحجد پڑھیں ایسا ہے کیولا آدم صاحب ولی کہنے پر کوئی تیار یہ کیوں نہیں کہتے ولی صاحب سب کو ایمان تو ہے اور تقوی بھی ہے بھئی اگر آپ کے پاس ایک سو روپیہ ہو کوئی بندہ آپ کو مالدار کہنے پر تیار نہیں اگر آپ کے پاس صرف ایک سو روپیہ ہے تو وہ سو روپیہ مال ہے کہ نہیں ہے نا اس پہ اطلاق مال کا ہی ہوگا نا تو سو روپیہ مال ہے لیکن آپ کو کوئی مالدار کہنے پر تیار مالدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس عربوں خربوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے لیے یہ پانچ دس فیصد ایمان تقوی نہیں چلتا ولایت کے لیے یہ پانچ دس فیصد ایمان اور تقوی نہیں چلتا اس میں بہت زیادہ مقدار چاہیے تب ولایت ملتی ہے جب وافر مقدار میں ایمان اور تقوی ہو تب وہ ولی بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پانچ دس فیصد والے ہم نے دیکھے ہیں کہ چوروں کے پاس بیٹھ کے وہ چور ہو جاتے ہیں یعنی کیونکہ مقدار بڑی کم تھی تو صحبت کا اثر ہو گیا صحبت کا اثر تو وہ جو گندہ پلیت جو ڈاکو ٹکیت تھا نا اس کی صحبت کا اس پانچ دس فیصد ایمان اور تقوی والے پر اثر ہو گیا اور جو پانچ دس فیصد تقوی اور ایمان تھا وہ گواہ دیا وہ غالب ہوا لیکن ولی کے پاس جو ایمان اور تقوی ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں چور آئے ڈاکو آئے پلیت آئے اس کی صحبت کا اس پر اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایمان تو تقوی کا اثر اس پر ہو جاتا اللہ قبلہ ہوتا ہے کہ نہیں جس مٹی پہ خدا کے ولی نے عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ اور مراقبہ کیا ہے اس مٹی کے ذروں میں بھی اتنی تاثیر ہے کچھ نہ مانے یہ ضرور مانتا ہے کہتا ہے یار ایک چیز ہے کہ میں جب اس یوں میں پہنچانا میرا ذہن بدل گیا جب اس ایریا میں پہنچانا جہاں خدا کا ولی آسودہ خاک ہے وہاں میرا ذہن بدل گیا باطن بدل گیا یہ کس کی تاثیر ہے جس نے تیرے باطن کو تبدیل کیا ہے اس مٹی کا اثر ہے اس مٹی کا اثر ہے تو ہم شیدہ راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور اچھا میں اندازہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو عمران خان نماز پڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے عیدن سراطل اور ایک گداغر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اتنی اہمیت ہے اس کی بادشاہ بھی طلب کر رہا ہے گداغر بھی طلب کر رہا ہے سیدھا راست سیدھا راست سراط مستقیم لیکن نہیں پتا چلتا سراط مستقیم کا جب تک آگے نہ پڑا جائے جن کو آ رہی ہے وہ بولیں نہیں پتا چلتا جب تک آگے نہ پڑھیں سراط اللہ زین ان نمت علیہ اسی در راست کیا ہے حیت کیا شکل کیا کیسا ہے اور نحو میں بدل کی چار اقصان اور یہاں پر جو کلیہ ہے سراط اللہ زینہ پر یہاں بدل کل کا کلیہ لگتا ہے بدل کل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ماں سبق سراط مستقیم ہے اس کا بدل کیا ہے سراط اللہ زینہ اور یہ بدل کل ہے کل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعا مانگ رہے سراط مستقیم کے لیے وہ لوگوں کا راستہ وہ اشخاص کا راستہ ہے بھئی قرآن و سنت کا راستہ نہیں قرآن و سنت کا راستہ نہیں مانگا لوگوں کا راستہ مانگا اللہ زینہ وہ لوگ ہیں لیکن کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انام ہوا غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا سورہ نصہ میں ان انام یافت مندوں کا ذکر ہوا سورہ النصہ میں کہ وہ چار طبقے ہیں جن پہ انام ہوا نبیین صدیقین شہداء صالحین یہ چار طبقیں جن پہ اللہ کا انام ہوا لیکن جو اہدن سرات و مستقیم پڑھ کے بھی اداعیت نہ لے سکے اس کا مطلب ہے کہ ان چاروں میں سے کسی کو انہیں مش کیا اگر یہ چاروں کے اعتقاد میں ہوتے نہ تو وہ کبھی گمران ہوتے آل سلط و جماعت اس کو کہتے ہیں جس کے پاس یہ چاروں ہو جس کی نسمت ان چاروں سے ہو نبیوں سے صدیقین سے شہداء سے صالحین سے اب ہمارے کچھ لوگ بگڑ گئے ہیں وہ علم شلم پڑھ لیا کتابیں چار پڑھ لی بیعت کرنا کوئی ضروری ہے نسبت شیع کوئی ضروری ہے میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں آپ امام عاظم ابو حنیفہ سے بڑے ہیں یا آپ حضرت باع یزید مستامی سے بنے ہیں اور یہ وہ بزرگ ہیں اب نسبت قائمی تھی حضرت امام ابو حنیفہ کی اور حضرت باع یزید مستامی کی ابھی نسبت قائمی شیع سے نسبت سے پہلے دونوں بزرگوں نے ستر مرتبہ دیدار حق کیا ہے نسبت اور بیعت ہونے سے پہلے عالم یہ ہے تقوی کا کہ ستر مرتبہ دیدار الہی نصیب حضرت باع یزید مستامی کو اور امام اعظم ابو حنیفہ کو ستر مرتبہ دیدار حق کرنے کے بعد جست یوں ہوئی کہ کس سے نسبت قائم کریں کس سے نسبت قائم کریں اور مجھے بتائیے کہ جس نے نسبت قائم کرنے سے پہلے خود ہی ستر مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے اب بتائیے جس مرشد کو چنیں کہ وہ مرشد کیسا ہوگا اس مرشد کو امام چافر شادق کہتے ہیں اس مرشد کو امام چافر شادق کہتے ہیں جو ستر مرتبہ پہلے دیدار کر چکا ہوا ہے وہ ایسے ویسے جگہ پہ تو نہیں بیعت ہو سکتا اس سستی کا نام امام جعفر شادق ہے اور ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مریدوں کی آستانوں پہ وہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں کسی 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 کام پہ ڈیوٹی کسی 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 کام پہ ڈیوٹی لیکن امام جعفر شادق کے گھر میں پانی پہ جس کی ڈیوٹی ہے پانی بھردے کی ڈیوٹی اس کو بھائی یزید بستامی کہا جاتا ہے پانی لاتے ہوئے برتے ہوئے مشک کے ذریعہ سے اور ایک مرتبہ سیدنا امام جعفر شادق اللہ جد و علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ بستامی کتاب لے آئیے عرص کیا کتاب کدھر ہے فرمایا تاک میں عرص کیا تاک کدھر ہے کہا جی بات ہے اتنا عرصہ ہوا پانی بھرتے ہوئے تو تاک نہیں دیکھا حضرت بستامی از کرتے ہیں کہ حضور سچ پوچھئے آج تک سر اٹھا کے آپ کا چیرہ بھی نہیں دیکھا آپ کا چیرہ تک نہیں دیکھا طریقہ تو سراپے عدب ہونے کا نام ہے لیکن عطا کیا ہوا مرشدوں کے مرشد پیروں کے پیر بادشاہوں کے بادشاہ امام جعفر سادق ارشاد حرماتے ہیں بستامی اپنے کندے سے مشک اتار دیجئے اور آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ بستام چلے جائیے اس لیے کہ آپ کو مقام قدبیت عطا ہو گیا مقام ایک قدیت عطا ہوا ہے اور معافی چاہتا ہوں بات سچی نکل جاتی ہے میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو قبریں بنا کے اور اوپر چھار جھوٹ دے دو کہ سندوق ساتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کتب عالم ہمارے یہ بزرگ کتب عالم تھے آیتہ کا آپ کو پتا ہے یہ آفیس صاحب ہے آفیس صاحب کا مدد قرآن فزقی ہے یہ کاریس صاحب ہے انہوں نے تجوید و قرات کے قواعد اور ذوابت پڑے یہ علامہ ہیں انہوں نے درس نظامی پڑھا ہوئے لیکن آیتہ کا آپ کو پتا ہے کہ کتب کسے کہتے ہیں سنا دو بزرگوں سے تھا کہ کوئی کتب ہوتا ہے کوئی ابدال ہوتا ہے کوئی گوز ہوتا ہے لیکن پتا نہیں چلا علی پور شریف کی سرزمین کا محدث آزم جن کو امیر ملزت کہا جاتا ہے شایق بھی ہیں محدث بھی ہیں اور علامہ سیالوی صاحب نبہ تل فکر کی اگر عبارت پڑھوں کہ محدث کس کو کہتے ہیں ایک لاکھ حدیث جسے یاد ہو جس کا مطن یاد ہو سند یاد ہو اس کو محدث کہتے ہیں مجھے ایک بات بتائی اتنا عظیم محدث آزم اور آل رسول ہے اولاد علی ہے اگر وہ گجرات میں پیر سید ولایت علی شاہ صاحب کو یہ فرما دیں کہ ولایت علی ولایت کا بادشاہ ہے تو یہ مزاق نہیں تھا یہ دل کو نہیں پہنایا گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو ولایت میں بادشاہ ہوتا ہے اسی کو کتب کہتے ہیں نارہ تکبیر جا کے پائی لیجی رسالت 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 فیدان حضرت امیر امیر اللہ فیدان اکیم شیح الخادی جس کو بنایت میں شاہ دی جاتی ہے اس کو کتب کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں کتب وہ کتب ہے کتب کئی ہو سکتے ہیں کئی ہو سکتے ہیں لیکن کتب اکتاب ایک ہی ہوتا ہے کتب اکتاب ہو جس کو کتب عالم کو کتب ارشاد کو وہ کتب اکتاب ایک ہوتا ہے اور علامہ سنہودی فرماتے ہے کہ حضور کی علی بیعت کو یہ مقام دیا گیا کہ ہر دور میں کتب اکتاب اہل بیعت سے ہوتا ہے جو کتب اکتاب ہے کیونکہ ختم نبوت سے دروازہ نبوت بند ہو گیا اب اللہ نے اس نسل کو یہ انعام دیا کہ کتب اکتاب ان سے ہوگا ان کی مہر نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور آئے سارے روحانی لوگ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں طریقت میں بڑا تجربہ ان کو اور روحانی طریقت کی بات آمد ہو رہی ہے عورد نہیں ہے جو اس وقت آمد ہو یہ ہے کہ جب کسی کو ولایت عطا ہوتی ہے تو باقاعدہ ایک سسٹم ہے درخواست چلتی ایک دفتر سے دوسرے دفتر سائن ہوتے ہیں اور آخری دفتر جو ہے آخری دفتر اس میں جو فائنل فقر کو کرتے ہیں ولایت کو وہ سیدہ خاتون جنت کر دی ہیں بات لمبی ہو جائے کہ ادھر نہیں جاؤں گا کہا بیٹی جب دیکھتا ہونا چکی پیستے ہوئے تو دل کرتا ہے اگر تم چاہو تو درو دیوار سونے کے بنا دیں درو دیوار سونے کے بنا دیں لیکن فورا جواب کیا ہوا کہا بابا جان میں فقر کو پسند کرتی ہوں اللہ اکبر میں فقر کو پسند کرتی ہوں اسی وقت حضور نے فرما الفقر وفقری فقر میرا فقر ہے والفقر ومن اور یہ فقر مجھ سے ہے تو سعیدہ کائنات کی بارگاہ میں جب وہ ترخواست جاتی ہیں تو پھر آپ پوچھتی ہیں کہ آپ نے اچھی طرح اس کو دیکھ لیا جس کو ولی بنانا ہے اے سرکار دیکھ لیا فرما ایک بات بتاؤ توجہ ہے ایک بات بتاؤ اس کو اچھی طرح دیکھ دی اچھی طرح دیکھ لیا کہ ایک بات بتاؤ کہ پوچھ فرما وہ جس کو تم ولایت دے رہے ہو کہیں میری اولاد کا اس کے دل میں بغز تو نہیں ہے اولاد ہے سیدہ سے بغز تو نہیں رکھتا اگر بغز رکھتا ہے تو ولایت اس کو نہیں دی جا سکتی اور جو پیر ہو کے صدات سے دشمنی اور بغز کرے ہم اے پیر صاحب تجھے تجھے ولی نہیں بانتے بڑی کھلی بات میں نے کر دی اور علامہ سیالی شاہب نے طریقت میں جو دس بدس ہاتھ کا ذکر کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنا دکھانے کا عمل صرف تین کرنوں تک تین سجیوں تک تین زمانوں تک جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی جس نے صحابی کو دیکھا صحبت حضر کی تابعی اور جس نے تابعی کو دیکھا صحبت حضر کی تبع تابع یا اتبع تابع اس کے بار مولانا صاحب خموش ہو کیا صرف یہ دیکھنے کی اور صحبت کی تین زمانے تھے یہی تو آج ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ صحبت ختم نہیں ہوئی اب بھی اگر کل دین صحبت سے حاصل ہوتا تھا تو آج بھی صحبت سے حاصل ہوگا اور اس کی دلیل علامہ صاحب دے چکے ہیں لیکن علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ طریقت حضور قبلہ بلے شاہ صاحب ادام اللہ ظل اللہ علی کہ آپ کا ہاتھ جس ہستی کے ہاتھ میں وہ شیخ تفسیر وہ شیخ الحدیث ہونے کے علاوہ میدان روحانیت کے نیر تابع ہیں ان کے ہاتھ میں اور ہاتھ دست بدست اوپر چلا گیا وہ کہہ رہے تھے وہ بواستہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور تک سلسلہ پوئنٹ ہے لیکن یہ دوسری طرف سے ان کا اور بھی سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ سلسلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ قانون کو بدل دیا کہا سب نبیوں سب لوگوں کے لیے قانون ہے کہ نصب بیٹے سے ہوگا لیکن اے محبوب تیرا نصب تیری بیٹی فاطمہ سے ہوگا ان سے نصب چلے گا حسنین کریمین سے چلے گا اور دونوں دریاء چلے دونوں سمندر چلے دونوں کا فیضان پوری کائنات میں عام ہوا ولایت علی عام اس ولایت کو نہیں مانتے جو ایک زلے تک محدود ہو مولا کائنات کی ولایت جو ہے اس نے تو سات آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے سات آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے شجر تنبہ کی کون سی شاخ ہے جو آسمان کے جس کونے میں نہ پہنچے اور میرے حضور نے فرمایا کہ تیری ولایت شجر تنبہ کی طرح ہے جس طرح سات آسمانوں میں شاخ پھیلے اور جن سے نصب چلا وہ حسنین کریم ہیں اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا امام زین العابدین امام زین العابدین کو جو فرزند عطا فرمایا وہ امام باقر امام باقر جو فرزند عطا فرمایا امام جعفر صادق امام جعفر صادق کو جو فرزند باقر سید خلیل اللہ خلیل اللہ کو عطا فرمایا سید حبیب اللہ حبیب اللہ کو عطا فرمایا سید صدر الدین سید صدر الدین کو جو فرزند عطا فرمایا وہ سید زیاودین ہے سید زیاودین کو جو فرزند عطا فرمایا وہ سید عسکر الدین ہے سید عسکر الدین کو جو فرزند عطا فرمایا وہ سید بہاودین ہے سید بہاودین کو جو فرزند عطا فرمایا وہ سید رکر الدین ہے سید رکر الدین کو جو فرزند عطا فرمایا وہ سید نظام الدین ہے سید نظام الدین کو جو فرزند اتا فرمایا وہ سید بزرگ شاہ ہے سید بزرگ شاہ کو جو فرزند اتا فرمایا وہ سید عیسیٰ شاہ ہے سید عیسیٰ شاہ کو جو فرزند اتا فرمایا وہ سید موسیٰ شاہ ہے سید موسیٰ شاہ کو جو فرزند اتا فرمایا وہ سید علی اکبر ہے سید علی اکبر کو جو فرزند اتا فرمایا اس کا نام سید میرا یہیہ ہے سید میرا یہیہ کا جو فرزندہ تا فرمایا وہ سید یار محمد ہے جو سید یار محمد کو فرزندہ تا فرمایا وہ سید اسماعیل ہے سید اسماعیل کو جو فرزندہ تا فرمایا وہ سید عمر شاہ ہے سید عمر شاہ کو جو فرزندہ تا فرمایا وہ سید عبدالقریم ہے سید عبدالقریم کو جو فرزندہ تا فرمایا وہ سید اسحاق ہے سید اسحاق کو جو فرزندہ تا فرمایا وہ سید سنجر ہے سید سنجر کو جو فرداندہ تا فرمایا وہ سید عمر ہے سید عمر کو جو فرداندہ تا فرمایا وہ سید اسحاق ہے سید اسحاق کو جو فرداندہ تا فرمایا وہ سید کرم شاہ ہے سید کرم شاہ کو جو فرداندہ تا فرمایا اس کا نام سید جعفر ہے سید جعفر کا جو فرداندہ ہے وہ سید محمد ہے سید محمد کو جو فرداندہ تا ہوا وہ سید آحمد ہے سید آمد کے گھر میں شین شاہ بلایت پیر سید ولیت علی شاہ کی آمد ہوتی ہے اور پیر ولیت علی شاہ صاحب کے گھر میں جو بچایا اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں یہ انتالی لوگ جس کی پشت کے پیچھے ہو اس کو پیر سید ولیت علی شاہ کہا جاتا ہے نارا تکبیر نارا رسالت 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 نارا حیدری 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 فیدان حضور شہنشاہ بلایت فیدان حضور کبلہ شیخ الحدیث جیوے جیوے توجہ ہے سبحان اللہ اور آپ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں نسبت میں بھی حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نسب سے بھی حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نسبت کے ساتھ واسطہ ابو پکر شدیق ہے نسبے پاسطہ سیدہ کائنات سبحان اللہ بہت ہو کمال سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اس لیے شعبت اختیار کرو شعبت اختیار کرو نسبت اختیار کرو اور نہیں ہماری نسبت اللہ رسول سے باقی ہم ساری نسبتوں کا انکار کرتے ہیں تم نسبتوں میں اس قدر گھرے ہوئے ہو اگر تم نے ایک نسبت دیا تو حلال زادے نہیں رہو گے اور وہ نسبت ماں اور باپ کی کیا انکار کا سکتو نسبت سے انکار کرو تو تم حلال زادہ نہیں رہتے بھئی اسی طرح جسرا ماں کی نسبت ہوتی ہے باپ کی نسبت ہوتی ہے اللہ رسول کی نسبت ہوتی ہے اسی طرح تیرے جسم ایک روح ہے جس کی تربیت کرنے والا شیخ کہناتا ہے اور وہ شیوخ ہیں جن کے مطلق سورہ توبہ میں آیت نمبر اکسو انیس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایوہ لذین آمن اتقاللہ وکونو ما السادقین صاحب صدق کے ساتھ ہو جاؤ اور کونو عمر ہے کونو کیا عمر ہے حکم ہے کہتے ہیں حکم ہی کوئی نہیں حکم میں دکھاتا ہوں شورہ توبہ میں یہ کونو کیا حکم ہے اور حکم کن کو ہے کہ ایمان اور تقوی کے بعد یہ شیعہ کی نسبت اختیار کر لو یہ بات کیا ہوئی ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ ایمان آگیا تقوی آگیا اب کسی شیعہ کی ضرورت ہی نہیں ایمان اور تقوی کے بعد شیعہ کی ضرورت ہی نہیں اللہ فرماتا ایمان اور تقوی کے بعد صاحب صدق کے ساتھ ہو جاؤ یہ عمر ہے حکم ہے تو حکم کی تعمیل کب ہوگی حکم کی تعمیل اسی وقت ہوگی کہ جب بندہ کسی اللہ کے بندے سے اپنی نسبت کو قائم کرے گا تو ایمان بھی تھا تقوی بھی تھا لیکن یہ اس میں کیوں ہے کیوں کہ ایمان ایسی ہے جیسی آپ کی زمین ہے اور تقوی ایسی ہے جیسے زمین سے نکلنے والی فصل ہے وہ زمین ہے اس میں آپ نے محنت مشکت کی اس میں بیج ڈالا اسے فصل نکلی لیکن اب اس محنت کے بعد خطرہ ہے اور وہ خطرہ ہے کہ کوئی جانور نہ داخل ہو جائے اگر اس زمین میں جانور داخل ہو گیا تو ساری محنت مشکت مجاہدہ ریاضت ایمان اور تقوی سب روند ڈالے گا کیوں کہ جانور نہیں دیکھتا انسان دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا انسان پھر بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ کھانا چاہیے یہ نہیں جانور نہیں دیکھتا جس کا بھی ہو یہ کھا جاتا ہے تو فصل کو نقصان کا ڈر تھا کہ کوئی جانور آکے اس کو پامال نہ کر دے ختم نہ کر نیست نہ کر دے اس لیے آپ کو حفاظ دیئے تمام کرنا پڑا فصل کی حفاظ کیلئے آپ کو دیوار لگانی پڑی فصیل لگانی پڑی باڑ اس کو شیخ طریقت کہا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ تیرے ایمان اور تقوی کا محافظہ تمہیں گمراہ اور بگڑنے نہیں دے گا بگڑنے نہیں دے گا اور میں تو حیران ہو گیا آپ توجہ میں ہیں نہیں توجہ تو باہر کی چیز نہیں اور آپ سیر لارے آپ دیل لائیں سیر بشک نہ لائیں کیوں کہ اوپر کا تعلق رخ سے تو ہو سکتا ہے توجہ سے نہیں توجہ کا تعلق انسان کے اندر سے ہے تو اگر ساری زندگی یہ پیالہ ہے نہ پیالہ پیالہ دیکھا کوئی نہیں خیر آئیکہ تو پچھے برطنوں میں کون پیتا لیکن اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں جن کو اس سندت سے بھی پیار ہے کہ حضور سٹیل اور روئے اور یہ برطن بغیرہ نہیں استعمال کرتے تھے کچھے برطن استعمال کرتے تھے اور پیالے میں آپ نے دودھ ڈالا وہ دودھ کیا ہے تقویہ وہ ظرف گا وہ برطن کو کتا تو نہیں چھاٹ گیا کو خنزیر تو نہیں اس کو آت لگا گیا وہ برطن کو دیکھ نہ پڑے گا اور برطن کو دیکھ بھی لیا دودھ ڈال دیا لیکن تھوڑے دیر بعد آپ نے دیکھا کہ دودھ کوئی نہیں دوسرے نے پوچھا کیا ہوا کہ اس اس میں نہیں موریاں تھیں یہ پیالے میں سراخ ہو چکے تھے جن کی وی سے دودھ بے گیا تو جن کے ایمان میں سراخ ہو چکے ہوں موریاں ہو چکی ہوں تقوی کب ٹھیرتا ہے اس ظرف میں وہ دودھ کی طرح بے جاتا ہے اور وہ سراخ اور برطن اور ظرف کی موریاں یہ بے عدبی اور گستاخی ہوتی ہے جو بندہ بے عدب اور گستاخ ہو جاتا ہے اس کے ایمان میں سراخ ہو جاتے ہیں پھر جو بھی پڑے پانچ وقت کی پڑے آج کرے جو بھی ختمہ ہے اس لیے کتا چلا شاٹ صرف اشارے کرو کتا چلا تھا آپ کو پتا اصحاب کاف نبی نہیں ولی تھے پیچھے چلا تھے انہوں نے دودھکارا کہا چلا جائے کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی کہا اتنا بتا دو کہ مجھے کیوں دودھکارتے ہو پیچھے کیوں اٹھاتے ہو کہا اس لیے تو بھونکے گا اور جب بھونکے گا تو دشمن کو ہمارے ٹھیک آنے کا پتا چل جائے گا تو کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اس نے بات کی تفاصیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کتے نے بات کی وہ بات کیا تھی کتے نے کہا کہ میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں اگر کتہ سنگت کرے کتہ معیت اختیار کرے کتہ اتباع اور پیر بھی میں چلے ولی کی سنگت میں چلے اس کی عادت تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر انسان کسی ولی کے پاس آ جائے اس کی عادت کیسے تبدیل نہیں ہو سکتی بس دوستو اتنی سی بات لوہا پڑا رہے ساری زندگی پڑا رہے خنجر نہیں بن سکتا بن سکتا لوے کا لوے جب تک وہ کاری گر کے آتھ میں نہ چڑے کاری گر کے آتھ میں آئے گا پھر وہ خنجر بنے گا تلوار بنے گی ایسا ہی ہے نا تو خود بخود تو کچھ نہیں بان سکتے جب تک کسی کاری گر کے پاس نہ جائے تب شکل چینج ہوگی تب شکل تبدیل ہوگی اور اگر آپ کسی درخت کو جو بیکار قسم کا درخت ہے بے پھل ہے اس کو پھالدار بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پھالدار درخت تہنی کو اس کے ساتھ پیمد کریں لیکن پیمد کرنے سے پہلے اس کا تنہ کاتے تنہ کاتنے کے بعد پیمد کریں جب پیمد ہو گئی شاخ تب وہی بیکار درخت جو ہے اب بیکار نہیں رہا پہلے بے پھل تھا اب پھالدار ہو کیوں کہ یہ پیمد ہو گیا پھالدار اور کیمد درخت سے اے انسان تو بھی پیکار درخت کی طرح ہے اگر کار آمد نفع بس پھالدار بڑھنا جاتا ہے تو پیمد کاری کر لے کسی اللہ والے سے اور وہ پیمد کاری کیا ہے کہ جب تُ اپنا ہاتھ شیعہ کے ہاتھ اب تُو بھی نفع بخش ہو گیا اللہ تبارک وطالہ ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول اطاف فرمائے اور جو کچھ بیان کیا اس پہ عمل کی تو ہی اطاف فرمائے وما علیہ اللہ اللہ